سال 1989 میں عمداد بچن کے ایک فلم آئی تھی نٹور لال کہانی تھی ایک تھک کی یہ فلم تو ہٹ رہی ساتھی نٹور لال کا نام بھارت میں ہو گیا فیمس اس کے کچھ سال بعد اصلی نٹور لال گرفتار ہو پایا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنی کہانی پر بنی فلم مسٹر نٹور لال دیکھی ہے اس نے جواب دیا جب میں خود ہی اصلی ہی رو ہوں تو نقلی ہی رو ہوں کیوں دیکھوں نٹور لال یہ نام تھا بھارت کے سب سے فیمس تھک کا جس کے بارے میں ایک سے کہانیاں فیمس ہیں پٹنا سی آئی ڈی کے تب کے ڈی جی پی ایس کے سکسینہ نے ایک بار اس کے بارے میں کہا تھا نٹور لال جیسا دوسرا تھک بھارت میں نہیں ہوا لگتا ہے وہ راشتری ایکتہ میں بہت وشواس کرتا ہے کیونکہ بھارت کا ایک بھی راج جیسا نہیں ہے جہاں اس نے کسی کو تھگا نہ ہو نمسکار میرا نام ہے نکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں اتحان سے کس سو کہانیوں سے جڑا ہمارا روزانہ کا کارکرم تاریخ جس میں آج ہم آپ کو سنائیں گے کہانی نٹور لال کی نٹور لال یہ نام آپ نے کافی بار سنا ہوگا دو بار ہم نہیں کہہ دیا حالانکہ یہ اس کا اصلی نام نہیں تھا کہانی شروع ہوئی تھی مِتھلیش کمار نام کے ایک لڑکے سے بیہار کے سیوان زیلے کے بنگرہ گاؤں کا رہنے والا مِتھلیش کمار شریباستب دھنی زمیندار رگھنات پرساد کا بڑا بیٹا تھا یعنی گھر میں پیسے کی کمی تھی نہیں پڑھنے میں اوسط چھاتر تھا پڑھائی کے بجائے فوٹبال اور شترنج میں زیادہ روچی تھے اس کی کہتے ہیں کہ میٹرک کی پریقشہ میں فیل ہونے پر مِتھلیش کو اس کی پتا نے بہت مارا اس کے بعد وہ کلکتہ بھاگا اس سے میں اس کی جیب میں صرف پانچ روپے تھے کلکتہ میں مِتھلیش نے بجلی کے کھمبے کی نیچے پڑھائی کی ایسا کہتے ہیں بعد میں سیٹھ کیشو رام نام کے ایک بندے نے مِتھلیش کو اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے رکھ لیا مِتھلیش نے سیٹھ سے اپنی اس ناتک کی پڑھائی کے لیے پیسے ادھار مانگے جسے سیٹھ نے دینے سے انکار کر دیا سیٹھ کے انکار کرنے سے مِتھلیش اتنا چڑھ گیا کہ اس نے روئی کی گانٹ خریدنے کے نام پر سیٹھ سے ساڑھے چار لاکھ تھگ لی مِتھلیش کی شروعات کیسے ہوئی تھگی کا جیون اس کا کیسے شروع ہوا اسے لے کر ایک دوسری کہانی بھی ہے اس کے انسار ایک بار مِتھلیش کو ان کے پڑھوسی سہائے نے بینک ڈراب جمع کرنے کے لیے بھیجا وہاں جا کر مِتھلیش نے سہائے کے ہفتاک شرعہ کو ہو بہو کاؤپی کیا اس سمیں مِتھلیش کو پہلی بار لگا کہ وہ جالسازی کا کام کر سکتا ہے اس دن کے بعد سے مِتھلیش کچھ دنوں تک اپنے پڑھوسی کے خاتے سے پیسے نکالتا رہا مِتھلیش کے پڑھوسی کو جب اس بات کی بھنک لگی تب تک مِتھلیش اس اکاؤنٹ سے ہزار روپے نکال چکا تھا اس زمانے میں بڑی بات ہوتی یہ بات پتا چلنے کے بعد مِتھلیش کلکتہ چلا گیا اور وہاں جا کر کومرس سے گرائجویشن اس نے کیا ساتھی شیئر بزار میں دلالی کا کام کرنے لگا تھگی اس کے موں لگ گئی تھی سو کلکتہ میں اس نے نئے شکار ڈھونڈے سب سے آسان شکار تھی سیکس ورکرز مِتھلیش ہر روز ان کے پاس جاتا اور انہیں زہریلی شراب پلا کر ان کے پیسے اور گہنے لوٹ لیتا دیرے دیرے اس نے اپنا دائرہ پھیلایا اور یو پی بیہار جیسے تمام دوسرے راجیوں میں تھگی کا کام کرنے لگا ایک آنکھنے کے انسار آٹھ راجیوں میں سو سے زیادہ ماملوں میں پولیس کو اس کی تلاش تھی کئی بار وہ جیل بھی گیا لیکن مہاں سے پرار ہونے میں سپل رہا سال انیس سو ستاون کا قصہ ہے کانپور جیل میں بن نٹوار لال کے پاس سمگل کی گئی پولیس کی وردی نٹوار لال نے جیل کے گارڈز کو گھوز دی اور سب انسپیکٹر کی وردی پہن کر دن تہاڑے جیل سے باہر نکلا وردی دیکھ کر گیٹ کے گارڈز نے بکایا دے اسے سلیوڈ بی مارا وہی بار میں پتا چلا کہ جسے گارڈز پیسوں سے بھرا سوٹ کیس سمجھ رہے تھے اس میں اصل میں اگوار بھرے تھے ایسے اترنگی طریقوں سے وہ کل آٹھ بار جیل سے فرار ہوا ایک بار جب اس بابت اس سے پوچھا گیا کہ وہ جیل سے اتنی آسانی سے کیسے فرار ہو جاتا تھا وہ اس نے جواب دیا میں کبھی نہیں بھاگا وہ مجھے لے جاتے دروازہ کھولتے اور جانے دیتے ہر بار فرار ہونے کے بعد اس نے ایک نئی تھگی کو انجام دیا ہر بار تھگی کے نئے طریقے ایجاد کیے ایک مرتبہ کی بات ہے دلی کا کنوٹ پلیس سریندر شرما کی گھڑی کی دکان سفید کمیز اور پانٹ پینے بوڑھا آدمی گھڑی کے دکان میں جاتا ہے اور خود کا پریچہ ویت منتری ڈی تیواری کے پرسنل سٹاف ڈی ان تیواری کے روپ میں دے رہتا ہے وہ دکاندار سے کہتا ہے کہ پردھان منتری راجیب گاندھی کے دن اچھے نہیں چل رہے اس لئے انہوں نے پارٹی کے سبھی ورشت لوگوں کو سمرتھن کے لیے دلی بلائیا ہے اور اس بیٹھک میں شامل ہونے والے سبھی لوگوں کو وہ گھڑی بھیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کے دکان سے تیرانبے گھڑیاں چاہیے دکاندار کو پہلے تو اس آدمی کی باتوں پر شک ہوا لیکن ایک ساتھ اتنی گھڑیوں کو بیچنے کے لالت سے وہ خود کو روک نہیں پایا کہ اتنا بڑا آرڈر میں چھوڑوں کیسے اگلے دن وہ بڑا آدمی گھڑی لینے دکان پر پہنچا بھی دکاندار کو گھڑی پیک کرنے کی بات کہہ کر ایک سٹاف کو اپنے ساتھ نور بلوک نور بلوک وہ جگہ ہے جہاں پردھان منطری سے لے کر بڑے بڑے آفیسرز کے آفیسز ہیں نور بلوک ساؤد بلوک یہ دو بڑے آفیس بیلڈنگز ہیں راشتی بھون کے سامنے وہاں لےیا وہاں اس نے سٹاف کو بھکتان کے طور پر 32,829 روپے کا بینک ڈرافٹ بھی دیا دو دن بات جب دکاندار نے ڈرافٹ جمع کیا تو بینک والوں نے بتایا کہ وہ ڈرافٹ جالی ہے پھر دکاندار کو سمجھ میں آئے کہ وہ بڑا آدمی نٹور لال تھا کبھی ویتہ منطری ویپی سنگھ کبھی وارہ نسی کے جلاجج کا نام تو کبھی یوپی کے سی ایم کے نام پر نٹور لال الا گلک شہروں میں دکانداروں کو چونہ لگا رہا تھا تھگی میں نٹور لال اتنا شاتر تھا کہ اس نے تین بار تاج محل دو بار لال کلا ایک بار راشپتی بھون اور ایک بار سنسد بھون تک کو بیچا بیچا کیا تھگا راشپتی راجن پرسات کے فرضی سائن کر کے نٹور لال نے سنسد کو بیچا تھا سرکاری کرمچاری کا بھیش دھک کے نٹور لال نے وردیشیوں کو یہ سارے سمارک بیچے تنیا کے لیے وہ ایک بڑا تھک تھا حالانکہ اس کے اپنے گاو والے اسے رابن ہوٹ سمجھتے تھے تھگی سے ڈھے روپے سے کمانے کے بعد ایک بار نٹور لال تین کارز کے کافلوں کے ساتھ اپنے گاو بنگرا گیا گاو والوں کے مطابق نٹور لال پورے رئی سمداز میں گاو پہنچا اس نے جو اتر لگا رکھا تھا اس کے خوشبو میلو تک پھیلی تھی باتیں کرتے ہیں لوگ اس باتوں کی باتوں میں باتوں میں اس طرح سے لکھا گیا ہے نٹور لال نے گاو میں شامیانہ لگوایا گاو والوں کے لئے بڑھیا کھانے کے انتظام کیا اور اس بھوچ کے بعد اس نے گاو کے ہر غریب آدمی کو سو روپے دیے بڑی بات تھی شاید اسی لئے گاو کے لوگ نٹور لال کی تھگی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوئے کہ ہمارے گاو سے اتتہ بڑا تھگ نکلا ہے ان کے ساتھ سے نٹور لال نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے والا کوئی کام کیا بھی نہیں وہ تو بس بھرشت امیروں کو نہیں پڑیں گے آپ کو لوگ انہوں تو ہاتھ جوڑ کر مجھے پیسے دیے شریمان پیسے لے لیجئے اور میں نے لے لیے اب اس میں آپ رات کہاں سے آیا وہ آگے کہتا کہ پرم پتہ ان کانونوں کو نہیں بناتا کانون تو ہمیں بناتے ہیں اور بدلتے ہیں پچاس اور ساٹھ کے دشک میں نٹور لال نے دیش کے بڑے بڑے جہریوں سہوکاروں اور ویاباریوں کو ٹھگا لگ بھگ پچاس سال تک تھگی کا سامراج چلانے کے بعد انیس سو چینوے میں نٹور لال آخری بار گرفتار ہوا اور تب اس کی عمر آپ اندازہ لگائی ہے کیا ہوئے تھی چوراسی سال ایٹی فور الگ الگ معاملوں میں اسے سزا سنائی گئی سم بھوم کی عدالت نے نٹور لال کو انیس سال دربھنگا کی عدالت نے سترہ سال اور دو لاکھ کا جربانہ اور پٹنا کے ایک جج نے پانچ سال کی سزا سنائی بیہر کی الگ الگ عدالتوں میں کل ملا کر اسے سو سال سے زیادہ کی سزا سنائی گئی وہ الگ بات ہے کہ نٹور لال آخری بار بھی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہا پولس اسے کانپور جیل سے ڈلی کے ایمز لے جا رہی تھی اس وقت تک وہ ویلچر کا استعمال کرنے لگا تھا اس کے باوجود ڈلی ریلوی سٹیشن میں اس نے پولس کو چکمہ دیا اور فرار ہو گیا اس کے بعد کسی نے اسے دیکھا نہیں نٹور لال نے اپنی پوری زندگی ٹھکے میں گزاری کبھی اپنی اس لیت سامنے آنے نہیں دی کچھ ایسا ہی اس کی موت کے ساتھ بھی ہو سال 2009 میں اس کے وکیل نے کوٹ میں کیا چکا دائر کی یہ کہتے ہوئے کہ اس کی موت ہو گئی ہے اس لئے اس کے خلاف سبھی معاملے بند کر دی جائیں حالانکہ اس کے بھائی کا کہنا تھا کہ اس کی موت تو 1996 میں ہی ہو چکی تھی نٹور لال کی اصلیت کیا تھی کبھی پتہ نہیں چل پایا اس کے ساتھ تاریخ اس اپیسوڈ کو یہیں کنکلوڈ کر رہے ہیں اسے کمل نے لکھا اور ویجے نے آپ کے لئے ریکارڈ کیا آپ دیکھتے رہیے دیلالنٹا